بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم کتاب مومن کی وفات کو آگے کنٹنیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں نماز جنازہ میں میت اور مسلی دونوں کی طہارت مسئلہ میت کے بدن کا پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ اسے گسل دیا گیا ہو یا گسل ناممکن ہونے کی صورت میں تیمون کرائے گیا ہو کفن پہنانے سے پہلے اگر میت کے بدن سے نجاست نکلی تو اسے دھو ڈالا جائے اور اگر کفن پہنانے کے بعد نکلی تو آپ دھونے کی حاجت نہیں میت کا کفن پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ اسے پاک کفن پہنایا جائے اگر میت کو پاک کفن پہنانے کے بعد میت کے بدن سے نجاست خارج ہوئی اور کفن آلودہ ہوا تو حرج نہیں کفن دھونے کی ضرورت نہیں مسئلہ نماز جنادہ پڑھنے والے سے متعلق شرطیں وہی ہیں جو دیگر نمازوں سے متعلق ہیں مسئلہ نماز پڑھنے والے کا بدن اور کپڑے نیس جس جگہ وہ نماز پڑھتا ہو وہ جگہ نجاست حقیقیہ اور حکمیاں سے پاک ہو ستر عورت ہو استقبال قبلہ اور نیت ہو وقت کی شرط نہیں رد المختار میں ہے یعنی بغیر تحارت کے نماز جنازہ صحیح نہیں مسئلہ اگر امام بے تحارت ہے اور مقتدی با تحارت تو نماز جنازہ پھر سے پڑھنی ہوگی اور اگر اس کے برقس یعنی امام با تحارت ہے اور مقتدی بے تحارت تو اس صورت میں جنازے کی نماز کا آدھا نہیں اگر جنازہ تیار ہے اور نماز جنازہ شروع ہونے والی ہے اور اگر کوئی شخص وضو یا گسل کرے گا تو اتنی دیر میں نماز جنازہ پڑھ لی جائے گی اور یہ شخص نماز جنازہ میں شامل نہیں ہو سکے گا تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے ابو بکر بن نبی شہبہ اپنی مسئلہ میں اور امام اجل ابو جعفر تحاوی شرع مانی الاسحار میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترجمہ جب تمہارے پاس اچانک جنازہ آ جائے اور تم بے وضو ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو بعض لوگ جوتا پہنے ہوئے اور بعض لوگ جوتے اتار کر اسی پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں اگر جوتا پہنے ہوئے پڑھی تو جوتا اور اس کے نیشے کی زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے اگر بمکتر مانے یعنی جتنی مقدار کی نجاست منع ہے اتنی نجاست ہوگی تو اس کی نماز نہ ہوگی اور اگر جوتے پر کھڑے ہو کر پڑھی تو جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے اگر نماز جنازہ کے فوت ہونے کے خوف سے وضو یا گسل کی بجائے تیمم کر کے ایک میت کی نماز جنازہ پڑھی تھی کہ دوسرا جنازہ آ گیا اور وضو یا گسل کی محلت نہیں ہے تو اسی ایک تیمم سے دوسرا اور تیسرا جہاں تک ہو نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اگر پانی ہوتے ہوئے نماز جنازہ فوت ہونے کے خوف سے تیمم کر کے نماز جنادہ پڑھی اب دوسرا جنادہ آ گیا اگر بیچ میں اتنی محلت پائی تھی کہ وضو کر لیتا لیکن وضو نہیں کیا اور اب اگر وضو کرتا ہے تو یہ دوسرے جنادے کی نماز فوت ہو جاتی ہے تو اس صورت میں دوبارہ تیمم کرے اگر دونوں جنادوں کے درمیان وضو کرنے کی محلت ہی نہ پائی تھی تو اسی پہلے تیمم سے دوسرے جنادے کی نماز بھی پڑھے نماز جنادہ کی امامت کا حق دار کون شریعت میں نماز جنادہ کی امامت کرنے کا حق ترتیب وار متین کیا گیا ہے اور یہ جو ترتیب متین کی گئی ہے اس میں ایک ضروری عمر یہ ہے کہ جس کو امامت نماز جنادہ کا سب سے زیادہ حق ہے اس کے موجود ہوتے ہوئے یا اس کی اجازت کے بغیر دوسرا کوئی شخص امامت نہیں کر سکتا اگر کسی دوسرے نے امامت کی تو بھی حقدار کو یہ حق خاصی رہے کہ وہ دوبارہ نماز جنادہ پڑھے یا پڑھائے سلطان اسلام وہ موجود نہ ہو تو اس کا نائب حاکم اسلام یہ موجود نہ ہو تو اس کا نائب قاضی یعنی مسلمان منصف جج جو شرع کی روح سے فیصلہ کرے اگر یہ موجود نہ ہو تو قاضی کا نائب حاکم اسلام کا نائب یعنی سلطان اسلام کے نائب کا نائب اگر وہ موجود نہ ہو تو قاضی شرع کا نائب قاضی کا نائب یعنی قاضی شرع کا نائب جو قاضی شرع کی عدم موجودگی میں اضروع شرع مقدمات کا فیصلہ کرے ضروری نوٹ عام طور سے نکاح پڑھانے والے کو بھی قاضی کہا جاتا ہے یہاں جس قاضی کا ذکر کیا گیا ہے اس سے نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب ہرگز مراد نہیں ہیں حالانکہ امام المسلمین نکاح ہوا مولوی صاحب کو قاضی صاحب کہتے ہیں لیکن یہاں قاضی سے مراد وہ منصف یا جج ہے جو اسلامی سلطنت میں مقدمات کا فیصلہ کرنے کے عہدے پر فائز ہوتا ہے اب یہاں اسلامی سلطنت نہیں لہذا علماء بلد قاضی شرع ہیں انہی کے یہاں مقدمات فیصلہ کے لئے پیش کیے جائیں ایک خوالہ پیش حدمت ہے امام اہل سنت مجدد دین ملت آلہ حضرت امام احمد رضاہان محقق بریلوی علیہ الرحمہ والزوان اپنے ایک فتوے میں رقم تراز ہیں کہ نکاح ہواں کا قاضی کوئی عہدہ شری نہیں وہ بے ازن ولی ہرگز نہیں پڑھا سکتا خلاصہ حقدار امامت نمار جنادہ میں بالترطیب جن اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے وہ اشخاص صرف اسلامی سلطنت میں ہی اپنے اپنے منصب اور اہتے پر پائے جاتے ہیں موجودہ زمانے میں اور خصوصا ہمارے ملک میں جہاں جمہوریت ہے وہاں ان منصب اور اہدے کے موزز حضرات نہیں پائے جاتے لہذا اس کے مطابق حقدار امامت جنادہ کی ترطیب پر عمل پیرا ہونا مشکل ہے امام مسجد محلہ یعنی مرنے والا جس محلے میں رہتا تھا اس محلے کی مسجد کا امام جو سنی صحیح یا لقیدہ پابند شرع ہو امام محلہ کو ولی پر تقدیم فضیلت دینا مستحب ہے بشرتے کہ وہ امام مسجد محلہ ولی سے افضل ہو ورنہ ولی بہتر ہے یہاں جس ولی کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے وہ چند سطروں کے بعد ملاحظہ فرمائیں امام مسجد محلہ کے بہتر ہونے کی وجہ فقہ اکرام نے یہ بتائی ہے مرنے والے نے اپنی زندگی میں اس کی امامت اور اس کی اقتداء پسند کی لہذا بعد وفات اس کی نماز جنازہ محلے کی مسجد کے امام کو پڑھانی چاہیے بعض فقہ اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ جامعہ مسجد کا امام محلے کی مسجد کے امام سے بہتر ہے لیکن اس سے بھی مراد امام مسجد محلہ ہوگا کیونکہ اگلے زمانے میں یہ دستور تھا کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے وقت صرف ایک ہی مسجد کھولی رہتی تھی بند رہتی تھی اور تمام لوگ اس کھولی رہنے والی یعنی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے جمعہ ہوتے تھے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہر محلے کی مسجد میں جمعہ کی نماز قائم ہوتی ہے لہذا اب محلے کی مسجد کا امام جمعہ پڑھانے کی وجہ سے امام جامعہ کہلائے گا اب خاص جامعہ مسجد کے نام سے مشہور اور موصوم نامزد مسجد کے امام کی خصوصیت نہ رہے گی اگر میت جمعہ پڑھنے والا نہیں مثلاً عورت یا جامعہ مسجد کے علاوہ دوسری مسجد کے امام کے پیچھے جمعہ پڑھنے والا تو اب امام جمعہ جامعہ امام محلہ پر اور ولی پر مقدم نہ ہوگا اسی طرح محلے کی مسجد کا امام جب ایسا ہے کہ مرنے والا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا تو وہ بھی ولی پر مقدم نہ ہوگا اگر وہ میت اپنی زندگی میں اس سے راضی نہ تھا تو ولی پر اس کی تقدیم آگے ہونا فضیلت مستحب نہ ہوگی اور یہ اس صورت میں تسلیم کیا جائے گا کہ امام سے اس کی ناراضگی کسی شریع وجہ سے ہو ورنہ نہیں ولی ولی یعنی میت کہ وہ مرد رشتہ و اقرابت دار ورسہ جو اسبعہ ہوں ولی کی بھی دو قسمیں ہیں ولی اقرب یعنی سب سے زیادہ قریب کا رشتہ دار ولی عباد یعنی دور کا رشتہ دار تفصیل اب آئے گی عام طور سے ولی کے معنی لوگ اللہ کا ولی بزرگ و نیک بندہ اللہ تعالی سے قریب انسان وغیرہ کرتے ہیں پیشک اللہ کے نیک اور اللہ کے قریب بندے کو ولی ہی کہا جائے گا لیکن یہاں نماز جنادہ کی امامت کے تعلق سے جس ولی کا ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد میت کا وہ رشتہ دار ہے جو اوپر مسکور ہوا دور حاضر میں جب شروع کی پانچ شرطیں نہیں پائی جاتی سب سے آسان بات اس طرح سمجھیں کہ نماز جنادہ کی امامت کرنے کا حق ولی کا ہے چاہے خود امامت کرے یا چاہے تو کسی دوسرے کو نماز جنادہ کی امامت کرنے کی اجازت دے دے نماز جنادہ کی امامت کے حق کے تعلق سے یہاں تک جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ مدجہ زیل کتب سے مخفوظ ہے یہاں دس کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے نماز جنادہ میں ولی کا اختیار شریعت متحرہ نے نماز جنادہ میں ولی یعنی میت کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کو اتنا حق دیا ہے کہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر کسی نے نماز جنادہ پڑھا دی تو ولی نماز جنادہ کا آدھا کر سکتا ہے یعنی پھر سے دوبارہ نماز جنادہ پڑھ سکتا ہے اور اس کے متعلق جو مسائل ہیں وہ زیل میں درج ہیں ولی یعنی میت کا وہ رشتہ دار جس کو قرابت کی وجہ سے ولایت اسبہ بنفسہ حاصل ہو یعنی میت کا نرینہ مذکر رشتہ دار یعنی وہ مرد جس کو میت سے قرابت نزدیکی رشتہ داری کسی عورت کی وساست سے نہ ہو بل پر لفظ دیگر میت کے ساتھ اس کا رشتہ ہونے میں کوئی عورت بیچ میں واسطہ یا وسیلہ نہ ہو مثلا بیٹا پوتا باپ دادا وغیرہ ولی یعنی کسی کا قرابت دار ہونے میں وہی ترتیب ملحوظ ہے جو وراست اور نکاح میں ہے یعنی سب میں مقدم بیٹا پھر پوتا پھر پر پوتا اگرچہ کئی پشت کا فاصلہ ہو یہ نہ ہوں تو باپ پھر دادا پھر پر دادا اگرچہ کئی پشت اوپر کے ہوں پھر بھی پھر حقیقی بھائی پھر ستیلہ بھائی پھر حقیقی بھائی کا بیٹا پھر ستیلے بھائی کا بیٹا پھر حقیقی چچا پھر ستیلہ چچا پھر حقیقی چچا کا بیٹا پھر ستیلے چچا کا بیٹا پھر باپ کا حقیقی چچا پھر باپ کا ستیلہ چچا باپ کے حقیقی چچا کا بیٹا پھر باپ کے ستیلے چچا کا بیٹا پھر دادا کا حقیقی چچا پھر دادا کا ستیلہ چچا پھر دادا کے حقیقی چچا کا بیٹا پھر دادا کے ستیلے چچا کا بیٹا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے ہاندان میں سب سے زیادہ قریب کا رشتہ دیار جو مرد ہے وہ ولی ہے نماز جنازہ پڑھانے میں ولی کی ترتیب میں صرف اتنا فرق ہے کہ باپ کو بیٹے پر تقدیم فوقیت برتری ہے لیکن اگر باپ عالم نہیں اور بیٹا عالم ہو تو نماز جنازہ میں بھی بیٹا مقدم ہے اگر بیٹا عالم ہے اور باپ جاہل ہے تو بیٹے کو چاہیے کہ اپنے باپ کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کرے اور عدب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے آگے قدم نہ رکھے اور نماز جنازہ پڑھانے میں صرف علم کی وجہ سے تقدم نہیں علم کی ضرورت نہیں قدوری میں باپ پر بیٹے کا تقدم مقروح ہونے کی علت یہ بتائی گئی ہے کہ اس میں باپ کی اہانت اور بے عدبی ہے ولی کی اختیار ہے کہ کسی اور کو نماز پڑھانے کی اجازت دے دے ولی کے سوا کسی ایسے شخص نے نماز جنازہ پڑھا دی جو ولی پر مقدم نہ تھا اور ولی نے اسے اجازت بھی نہ دی تھی تو اگر ولی نماز میں شریک نہ ہوا تھا تو وہ نماز کا آدھا کر سکتا ہے اور اگر مردہ دفن ہو گیا ہے تو قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اور اس صورت میں جس شخص نے پہلے نماز جنازہ پڑھ لی ہے وہ اب ولی کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ تقرار دو مرتبہ پڑھنا مشروع نہیں اگر ولی نے نماز جنازہ پڑھ لی تو اس کے بعد دوسرے کو پڑھنا جائز نہیں اس لیے کہ میت کا حق پہلے فریق سے ادا ہو چکا اور پہلی نماز سے فرض ساکت ہو گیا نماز جنازہ میت کے ولی کا حق ہے ولی کے علاوہ اگر دوسرا کوئی نماز جنازہ پڑھاتا ہے تو وہ ولی کے ازن یعنی اس کی اجازت کا محتاج ہے اگر کسی نے ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھا دی تو ولی کو نماز کے آدھا کا اختیار ہے اور اسے نماز کا آدھا جائز ہے میت نے وسیعت کی تھی کہ میری نماز جنازہ فلان شخص پڑھائے یا مجھے فلان شخص غسل دے تو یہ وسیعت باطل ہے یعنی اس وسیعت سے ولی کا حق جاتا نہ رہے گا ہاں ولی کو اختیار ہے کہ ہود نہ پڑھائے اور اسی سے پڑھوا دے جس کی متعلق میت نے وسیعت کی تھی کسی ایسے شخص نے ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھا دی جو ولی سے تقدم رکھتا ہو یعنی ولی سے زیادہ حق نماز جنازہ کی امامت کا رکھتا ہو مثلا بادشاہ اسلام یا قاضی شرعہ تو اب ولی کو نماز کے آدھا کا حق نہیں کیونکہ یہ لوگ ولی پر مقدم ہیں انہیں ولی سے اجازت لینے کی متعلقا حاجت نہیں نکاح خوانی کا قاضی ہونا کوئی شریعہ اہدان نہیں نکاح خوانی کا قاضی میت کے ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا ہے اگر کسی نے میت کے ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھا دی تو اس نے ولی کے حق میں دخل اندازی کرنے کا جرم کیا لیکن نماز ہو جائے گی اور فرض کفایہ کا حق ادا ہو جائے گا البتہ ولی کے لیے جائز ہے کہ وہ دوبارہ پڑھے اور جو لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں انہیں ولی کے ساتھ جماعت میں شرکت کی اجازت نہیں اس لیے کہ نماز جنازہ کی تقرار غیر مشروع ناجائز ہے ولی نے کسی کو بھی نماز جنازہ پڑھانی کی اجازت نہ دی تھی اور کسی نے ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھانی شروع کر دی اور ولی نے اس امام کی اقتداء کر لی تو ولی کا اقتداء کرنا ازن یعنی اجازت ہو گیا حالانکہ ابتداء میں ازن نہ تھا لیکن اب ہو گیا میت کا ولی اقرب یعنی سب سے زیادہ نزدیکی رشتدار غائب ہے یا غیر موجود ہے مگر ولی عبد یعنی دور کا رشتدار حاضر ہے تو یہی عبد رشتدار نماز پڑھائے غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتنی دور ہے کہ اس کے آنے کے انتظار میں حرج ہو میت کے ولی اقرب اور ولی عبد دونوں موجود ہیں تو ولی اقرب کو اختیار ہے کہ ولی عبد کے سوا کسی اور سے نماز جنازہ پڑھوا دے ولی عبد کو منع کرنے کا اختیار نہیں اور ولی اقرب موجود نہیں اتنی دوری پر ہے کہ اس کے آنے کا انتظار نہ کیا جا سکے اور اس نے تخریر یا کسی اور ذریعے سے ولی عبد کے سوا کسی اور سے نماز جنازہ پڑھانے کا کہلائیا تو ولی عبد کو اختیار ہے کہ اسے روک دے ہاں ولی اقرب موجود ہے مگر بیمار ہے تو ولی عبد کو اختیار نہیں ولی اقرب جس سے چاہے پڑھوا دے عورتوں اور نابالک بچوں کو نماز جنازہ کی ولایت نہیں عورت مر گئی شوہر اور جوان بیٹا چھوڑا تو ولایت بیٹے کو ہے شوہر کو نہیں البتہ یہ لڑکا اسی شوہر سے ہے تو حقیقی باپ پر پیش قدمی مکروح ہے اسے چاہیے کہ باپ سے نماز جنازہ پڑھوائے اور اگر وہ لڑکا دوسرے شوہر سے ہے تو ستیلے بات پر تقدم کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں اور اگر بیٹا بالغ نہ ہو تو عورت کے جو دیگر ولی ہوں ان کا حق ہے شوہر کا حق نہیں عورت کا کوئی ولی موجود نہ ہو تو شوہر نماز پڑھائے اگر وہ بھی نہ ہو تو پڑوسی نماز پڑھائے اسی طرح اگر مرد کا بھی کوئی ولی نہ ہو تو نماز جنازہ پڑھانے میں پڑوسی اوروں پر مقدم ہے دو یا چند ایک ہی درجہ کے ولی موجود ہوں تو نماز جنازہ پڑھانے کا حق اس ولی کا ہے جو عمر میں سب سے بڑا ہے مگر کسی بھی ولی کو یہ اختیار نہیں کہ دوسرے ولی کو چھوڑ کر کسی اور شخص سے بغیر ولی کی اجازت کے نماز جنازہ پڑھوا دے اور اگر ایسا کیا یعنی خود نماز جنازہ نہ پڑھائی اور کسی دیگر شخص کو اجازت دے دی تو دوسرے ولی کو منع کرنے کا اختیار ہے اگرچہ منع کرنے والا یہ دوسرا ولی عمر میں چھوٹا ہو اور اگر ایک ولی نے ایک شخص کو نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت دے دی اور دوسرے ولی نے کسی دوسرے شخص کو اجازت دے دی تو جس کو عمر میں بڑے ولی نے اجازت دی وہ اولہ ہے یعنی بہتر ہے کہ وہ نماز پڑھائے نماز جنازہ کے متعلق ضروری مسائل جن چیزوں امور سے تمام نمازیں فاسد ہوتی ہیں نماز جنازہ بھی فاسد ہوتی ہے سو ایک بات کے سوا ایک بات کے کہ عورت مرد کے محاضی برابر لگ کر کھڑی ہو جائے یعنی نماز جنازہ میں عورت مرد کے قریب کھڑی ہو جائے گی تو مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی مصطب یہ ہے کہ امام میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہو اور میت سے دور نہ ہو خواہ میت مرد ہو یعنی عورت بالغ ہو یعنی بالغ نماز جنازہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ میت وہاں موجود ہو اگر کسی ایسی میت کا جنازہ آیا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے تو ایسی صورت میں میت کے جسم کے تمام ٹکڑے یا اکثر یا نصف سر کے ساتھ موجود ہونا ضروری ہے ورنہ نماز نہ ہوگی اگر جنازہ کسی جانور پر ہو تو نماز جنازہ نہ ہوگی جنازہ کے نمازیوں کے سامنے ہونا شرط ہے اگر جنازہ نمازیوں کے پیچھے ہوگا تو نماز صحیح نہ ہوگی اگر جنازہ الٹا رکھا یعنی امام کے دہنے میت کا قدم اور بائیں طرف میت کا سر ہو تو نماز ہو جائے گی مگر قصدن یعنی جان بوجھ کر ایسا کیا تو گناہگار ہوا اگر صرف ایک ہی میت جنازہ ہو تو اس کے بدن کا کوئی بھی حصہ امام کے محاضی یعنی سامنے ہو اور اگر ایک سے زیادہ چند میت ہوں تو ان میں سے کسی ایک کے بدن کا کوئی حصہ امام کے محاضی ہونا کافی ہے اگر بغیر اذر شرعی بیٹھ کر یعنی سواری پر نماز جنازہ پڑی تو نماز نہ ہوئی اگر ولی یعنی امام بیمار تھا اور اس نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور اس کی اقتداء میں مقدریوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑی تو نماز ہو گئی اگر عورت نے نماز پڑھائی اور مردوں نے اس کی اقتداء کی تو نماز جنازہ لوٹائی نہ جائے گی یعنی دوبارہ نہ پڑی جائے گی اگرچہ مردوں کی اقتداء صحیح نہ ہوئی مگر جس عورت نے امامت کی اس کی تو نماز ہو گئی اور وہی کافی ہے اور نماز جنازہ کی تقرار یعنی ریپیٹیشن جائز نہیں نماز جنازہ کی تکبیریں اور سلام کو امام جہر کے ساتھ یعنی بلند آواز سے کہے باقی تمام دعائیں آہستہ پڑی جائیں اور صرف پہلی مرتبہ یعنی نماز جنازہ شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنے کے لئے ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد کی تکبیروں میں ہاتھ نہ اٹھائے امام اور مقتدی دونوں نماز جنازہ میں مقتدی بھی تمام دعائیں پڑے امام کی اقتداء میں مقتدیوں کا صرف قرآن عظیم کی کرت منع ہے اور نماز جنازہ میں صرف ذکر اور دعا ہے قرآن کی کرت نہیں اگر کسی کی بعض تکبیریں فوت ہو گئی ہوں یعنی وہ شخص اس وقت آیا کہ امام نے نماز جنازہ کی بعض ایک سے زیادہ تکبیریں کہہ لی ہیں تو وہ شخص فوراً شامل نہ ہو بلکہ اس وقت شامل ہو جب امام تکبیر کہے مثلاً ایک شخص اس وقت آیا کہ نماز جنازہ کی دو تکبیریں ہو چکی ہیں اور دوسری تکبیر کے بعد امام درود پڑھ رہا ہو تو یہ مقتدی انتظار کرے کہ امام تیسری تکبیر کہے جب امام درود پڑھ لینے کے بعد تیسری تکبیر کہے تب یہ شخص بھی تکبیر کہہ کر نماز میں شامل ہو اگر انتظار نہ کیا اور فوراً شامل ہو گیا تو شامل ہونے کے بعد اب امام جو تکبیر کہے گا اس تکبیر سے پہلے اس مقتدی نے جو کچھ بھی پڑا ہے اس کا اعتبار نہیں نماز جنازہ شروع ہونے کے وقت کوئی شخص موجود تھا مگر غفلت یا کسی وجہ سے دیر ہو گئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز جنازہ شروع کر دی اور یہ شخص امام کے ساتھ اللہ وقبر نہ کیسا کہہ سکا تو اب یہ شخص امام کی دوسری تکبیر کا انتظار نہ کرے بلکہ فوراً شامل ہو جائے مصبوک یعنی جس کی بعض تکبیریں فورت ہو گئی ہوں وہ اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے اور ترتیب وار پڑھے مثلا اگر تین تکبیریں چھوٹ گئی ہیں تو چوتھی تکبیر امام کے سلام پھیرنے کے بعد اب اپنی چھوٹی ہوئی تین تکبیریں اس طرح کہے ایک تکبیر کہنے کے بعد سنا پڑے پھر دوسری تکبیر کہہ کر دروشری پڑے پھر تیسری تکبیر کہہ کر نماز جنازہ کی دعا پڑے اور پھر سلام پھیر دے اگر دو تکبیریں چھوٹ گئی ہیں تو تیسری اور چوتھی تکبیر میں امام کی مطابت کرتے ہوئے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی دو تکبیر اس طرح ادا کرے کہ ایک تکبیر کہنے کے بعد سنا اور دوسری تکبیر کہہ کر دروس شریف پڑھے اور پھر سلام پھیر دے اگر صرف ایک ہی تکبیر چھوٹی ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک تکبیر کہے اور سنا پڑھنے کے بعد خود سلام پھیر دے اگر یہ اندیشہ ہو کہ دعائیں پڑھے گا تو دعائیں پوری کرنے سے پہلے لوگ جنادہ اٹھا لیں گے تو صرف تکبیریں کہہ لے اور دعائیں چھوٹ دے یعنی جلدی جلدی تکبیر بغیر دعا پڑھے کہہ کر سلام پھیر دے چوتھی تکبیر کے بعد اگر کوئی شخص آیا تو جب تک امام نے سلام نہ پھیرا ہو اللہ اکبر کہہ کر شامل ہو جائے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد تین تکبیریں مسئلہ سابق کے مطابق ترتیب واردہ کر لے اگر ایک سے زیادہ جنادہ جمع ہو جائیں تو ایک ساتھ سب کی نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی ایک ہی نماز میں سب کی نیت کر لیں اور افضل یہ ہے کہ سب کی الگ الگ نماز پڑھیں جب ایک سے زیادہ جنازوں کی نماز ایک ساتھ پڑھ ہی جائے تب جنازوں کو امام کے سامنے آگے پیچھے لگ دیں یعنی سب کا سینہ امام کے مقابل ہو جائے یعنی تمام جنازوں کو ایک کتار میں لگ دیے جائے اور امام کسی ایک میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہو جائے اور بہتر یہ ہے کہ امام اس جنازے کے قریب کھڑا ہو جو سب میں افضل ہو نماز جنازہ کی صف بندی آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے اس وقت تک کیلئے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ